جہن دوستو آج کل کیا ہو رہا ہے سینہ کے اندر جو تھوڑا سا اسمجدن سیل رویہ رہتا ہے یا آپ اس میں بات کرنے کا ڈھنگ رہتا ہے وہ بگڑنے سے کہاں تک بات بنتی ہے یعنی ایک جوان نے ایک لیفٹینینڈ کو گولی مار دی اور لیفٹینینڈ کی ہو گئی موت بڑے سرمبالی بات ہے لیکن یہ چنتہ کا بس ہے کہ آئے دن جب ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم کام کی ریسپونسیبلیٹی نہ لے کے ایگو اور اپنی کمانڈ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں اس لیے ایک یہ حادثہ ہوا ہے اسمب کے اندر آسام یعنی اترہ کھنڈ کے رہنے والے لیفٹینینڈ سنجے چند اور ایک لیشنائک ہے لیشنائک سے ان کی راجندر پرشاد ہے ایک ساتھ کام ڈوٹی ہے ان کے کہیں تین سکھی اجلے میں اور وہاں پر ان سے باتچیت ہوتی ہے باتچیت ہونے کے بعد کچھ بات میں تھی کی بحث ہوتی ہے اور بحث کا پڑام یہ ہوتا ہے کہ راجندر پرشاد اپنی انساس اسلٹ رائیفل کی میکجین میں سبھی گولیاں یعنی سبھی کی سبھی گولی لیفٹینینڈ سنجے چند کے سریر میں اتار دیتے ہیں اور ان کی موقع پر موت ہو جاتی ہے دوستو گھٹنا کی جگہ ہے لائپولی علاقے استثینا کے سور کے برشت عدکاریوں نے یہ گھٹنا کی جانکاری پانی ٹولا چوکی پر موجود استانی پولیس کو دی اور پرشاد کو اس کے بعد حراست میں لے لیا گیا لیشنائی کو عراست میں لے لے گیا عدکاری نے بتایا کہ ابھی ہم لے رہے ہیں کہ ایکچولی بات کیا تھی اور جو لیپٹینینٹ ہیں ان کا وہ مولوپ اترا کھنڈ کے ہیں ان کا سب پوشٹ مارٹم کے بعد ان کے گھر والوں کو ہنڈ اوور کر دیا جائے گا اور اس طرح کی واردات فوج کے اندر بہت بڑھ رہی ہے اس آپ بہت اچھے سمجھتے ہو آپ سبھی جوان اس چینل کو دیکھتے ہیں اس بات کو سن رہے ہوں گے کہ اس طرح کا انسیڈنٹ کبھی ایک دم کریٹ نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک وہ دماغ رہتا ہے ایک ٹورچر مینٹالیٹی رہتی ہے ایک ٹورچر مینٹالیٹی جب تک آدمی ٹورچر ہوتا ہے اس سے ٹورچر نہیں سین کرتا یا تو وہ خود کو سوسائٹ کرتا ہے یا سامنے والے کو مارتا ہے بچنا ہوگا ایسے انسیڈنٹوں سے اس کے لیے سینہ کو بہت گہن ادھن اور بیچار اور چنتن اور منن کرنے کی ضرورت ہے نہیں یہ ایسے انسیڈنٹ بھوش میں نہ ہو تھینکو دوستو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ